24 x 7 السلام علیکم ناظرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم جناب احمد پاشا خادری صاحب محتمد منلی سے اتحاد المسلمین ورکن اسملی محترم جناب اخترالیمان صاحب صدر بیہار منلی سے اتحاد المسلمین ورکن اسملی بیہار کے منلی سے اتحاد المسلمین کے رکن اسملی جناب شانواز صاحب جناب انظر نیمی صاحب بیہار کے محتمد جناب آفتاب صاحب بیہار کے یود کے خواہد جناب عادل صاحب ملی سے اتحاد المسلمین ریاست تلنگانہ کے اراکین اسملی اراکین خانون ساز کانسل اراکین بلدیا موزد صدر متمدین اراکین و محیبان منلی سے اتحاد المسلمین میں آپ تمام کو عید الفطر کی مبارک بات دیتا ہوں میری جانب سے منلی سے اتحاد المسلمین کی جانب سے اور ساتھی ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو مزاج جو روحانیت ہم تمام میں ماہ مبارک نے ہم میں پیدا کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل سے ہم اسی مزاج کو اسی طرح اللہ سے جو ہم نے فرما برداری کی اور حرال چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا اللہ کے حکوم پر یہ ضروری ہے کہ آنے والے گیارہ مہینے میں بھی ہم اسی مزاج کو اسی تخوے کو اللہ سے اپنی محبت کو اور مضبوط کریں تاکہ ہم دین اور دنیا میں کامیاب ہو سکیں اور ساتھی ساتھ اس بات کا خاص خیال رکھئے کہ جن کو اللہ نے توفیق دی جنہوں نے ماہ مبارک کے پورے روزے رکھے پوری ترابیاں پڑی رات میں شبہداری کی خوران کی تلاوت کی زکاة کو نکالا وہ اپنے آمال کے اوپر غرور نہ کریں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث شریف میں آیا کہ آخا نے فرمایا کہ ایک شخص پانسو سال اللہ کی عبادت کیا پانسو سال اللہ کی عبادت کیا اور پلک چھپکنے تک بھی کوئی اس میں غفلت نہیں کی اور جب اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس پیش کیا گیا تو اللہ نے کہا کہ اس کو میرے فضل سے جنت میں داخل کرو تو وہ شخص تاجب کیا اور اللہ سبحانہ وتعالی سے ارس کیا کہ یا اللہ میں جو پانسو سال عبادت کیا اس کا کیا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ رک جاؤ اس کو جنت میں مت ڈالو یہ اپنے آمال کا حساب پیش کرنا چاہے گا اس کو لایا گیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے میزان کے سامنے اس کے پانسو سال کی عبادت کو رکھ دیا اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں کو کم دیا کہ اس کی آنکھ کی بینائی نکال کر ایک طرف ایک پڑھلے میں رکھ دو تو آنکھ کی جب بینائی نکال کر ایک پڑھلے میں رکھا گیا تو وہ پانسو سال کی عبادت سے زیادہ ہو گئی وہ پانسو سال کی عبادت سے زیادہ ہو گئی تو معلوم ہوا علماء اکرام نے لکھا کہ انسان کبھی بھی اپنے آمال پر غرور نہ کرے غرور کریں گے تو پھر وہ پانسو سال کی عبادت اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے ایک آنکھ کی روشنی کو بینائی کو نکال کر رکھ دیا وہ پانسو سال کی عبادت سے زیادہ تھی تو اس لیے ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ اللہ کا فضل تھا اللہ نے توفیق دی ہم نے عبادت کرنے کا اس نے موقع دیا اور سریخہ دیا تو اس لیے اس مزاج کو برخرار رکھئے اور دوسری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ منلس اتحاد المسلمین کے صدر و معتمدین ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ پہلے جمعہ الویدہ سے پہلے بھی جو ہماری اجلاس ہوا تھا اس میں میں نے اوٹلس کے تعلق سے آپ تمام سے گزارش کی تھی اس پر آپ ذرا توجہ لیجئے نام برخرار رہنے چاہیے اوٹلس میں اور اس سلسلے میں جو ذمہ داران آپ کے بوت کے پاس آئیں گے آپ ان سے اپنا پورا تعاون پیش کریے بلکہ آگے بڑھ کر ان کی رہنمائی کریے ان کی رہبری کریے ان کی سرپرستی کریے تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے وطن عزیز کی حالات سے آپ واقف ہیں میں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے مسلمانوں کے لیے جو یہ ملک ہمارے لیے ایک وطن عزیز ہے بھارت کے مسلمانوں کے لیے جمہوریت میں لوگ تنتر میں ڈیموکرسی میں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایک اپنی سیاسی لیڈرشپ کو بنائے اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو بنائے وہ اپنے نمائندوں کو بحیثیت اراکین اسمبلی اراکین پارلیمان اراکین بلدیا رکن زلہ پریشت منڈل پریشت ان کو منتخب کروائے یاد رکھئے کہ جب تک آپ سیاسی طور پر اپنے نمائندوں کو کامیاب نہیں کریں گے نہ یہ نائنصافی کا دور ختم ہوگا یہ جو نفرت کا توفان ہمارے سامنے کھڑا ہے یہ جو بربادی کے بادل ہمارے سروں پر منڈا رہے ہیں جو لوگ آج ہمارے خون کے پیاسے بن چکے ہیں جو ہم کو آئین میں سمیدان میں جو حقوق دیے گئے ہیں ان حقوق کو ہم سے چھیننا چاہتی ہیں جو شریعت ہم کو سمیدان میں اجازت دی گئی کہ آئین کی دفعہ انتیس کے تحت مجھے اپنی تیزیب اور تمدن کی گیرنٹی دی گئی ہے کہ اپسلو ٹرائٹ دیا گیا وہ ہم سے چھیننا چاہتی ہیں تو میں پھر سے اپنی اس بات کو دور آ رہا ہوں میری جماعت کے پیغام کو دور آ رہا ہوں کہ آپ کو اپنی سیاسی طاقت کو بنانا پڑے گا بھول جائیے وہ دل فریب جھوٹی باتوں کو کہ جو کہتے تھے لوگ کہ نہیں نہیں فرقہ پر از طاقتوں کو مختدار پر آنے نہیں دیں گے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں آپ نے دیکھ لیا کہ جن پر آپ نے بھروسہ کیا وہ نا صرف ناکام ثابت ہوئے بلکہ ان کی وجہ سے آج ملک کے اختدار پر ایسی جماعت برسر اختدار جماعت ہے جو بھارت کے مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کر چکی ہے یعنی بی جے پی اسی لیے بہت ضروری ہے کہ اخلیتیں ہمارے دلید بھائی اور بہن آدھی واسی میری اس بات کا نوٹ لیں سیاسی طاقت بنیے اگر آپ کو اپنی تیزیب تمدن کو بلکہ اس وطن عزیز کو بچانا ہے اس وطن عزیز کی خوبصورتی کو اس کی پلولرزم کو اس کی ڈیورسٹی کو بچانا ہے تو کوئی ایک راستہ نہیں ہے بلکہ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ یہ کہ آپ ایک سیاسی طاقت بن کر ابریے اتر پردیش میں ہم پکارتے رہے ہم کہتے رہے کہ دیکھو آپ میں یہ اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کسی حکومت کو بدل سکیں آپ میں اتنی طاقت ہی ہے اور رہے گی کہ آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکیں گے مگر ہوا کیا وہی پرانی سیاست ناکام سیاست جو پچھلے پچاس ساٹھ سال سے کھیلی جا رہی ہے مسلمانوں سے اس کو دور آیا گیا اتر پردیش میں اور آپ نے اور تو دے دیا اتر پردیش میں مگر اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بی جے پی کا دوبارہ برسر اختیدار جماعت بن کر ابری اگر آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کر لیتے اگر آپ اپنی آواز کو اتر پردیش کے ویدان سبا میں پہنچا دیتے تو آپ کے لئے لڑنے کے لئے آپ کی حق کے مطالبے کے لئے آئین کا حوالہ دے کر آپ کی جان اور مال اور تیزیب کا تحافظ کہ لڑائی کو لڑ سکتا تھا مگر آپ کے دماغوں میں یہ بات دال دی گئی کہ نہیں ہم کو حکومت کو بدلنا ہے آپ حکومت کو نہیں بدل سکتے یہ موجودہ دور کی سیاست کو آپ کو سمجھنا ہے میں سیاست کا ایک طالب علم ہوں اور مجھے جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالی نے تھوڑا بہت اپنے فضل سے مجھے سمجھنے کا سلیخہ عطا کیا جو میں نے سیاست مرہوم قائد سالار ملت کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سیکھی وہ مجھے یہ کہتی ہے کہ یہ موجودہ دور حکومت آپ نہیں بدل سکتے بلکہ اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکتے اس بات کو آپ کو ذہن نشید کرنا ہے یہ کوئی بزدلی کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ حقیقت کو بیان کر رہا ہوں اور ہو سکتا کہ میرے اس تخریر کے بعد تفسریں تنقید شروع ہو جائے گی مجھے ان تنقید کرنے والوں کی کوئی پرواہ نہیں بلکہ جنہوں نے اپیلیں کی تھی اتر پردیش میں کہ حکومت کو بدلنا ہے کہاں ہیں تم لوگ آج کہاں ہیں تم لوگ آج تم کے تمہارے چہرے نظر نہیں آتے جو بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کر رہے تھے گنگا جمہنی تیزیب کی آج کہاں ہیں تم لوگ نظر نہیں آتے اسی لئے میرے عزیز دوستو اور بزرگو جو مندلس اتحاد المسلمین نے جو کام تلنگانہ میں کیا جو مندلس اتحاد المسلمین نے اللہ کے فضل و کرم سے مہراش رام جم کو کامیابیاں ملیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل اور کرم سے جو بیہار میں مندلس کو کامیابی ملی وہ اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو جو کل تک بیہار کی اسمبلی میں سیمانچل کا نام لینے سے لوگ درتے تھے کتراتے تھے شرمندگی محسوس کرتے تھے آج بیہار کی اسمبلی کے سشن کے دوران ہر سشن میں کوئی نہ کوئی ایک دن مندلس کی راکین اسمبلی سیمانچل کی عوام کی انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں ایوان اسمبلی کی کاروائی کو روپ دیا جاتا ہے اور حد تو یہ ہو گئی کہ سیمانچل کے انصاف کی لڑائی میں جب بیہار پردیس کے صدر اخترالی مان نے لڑائی لڑی تو ان کو اٹھا کر اسمبلی کے باہر رکھ دیا گیا میرے عزیز دوستو اور بزرگو مگر عوام دیکھ رہی ہے کہ کون ان کی آواز کو اٹھا رہا ہے کون انصاف کی لڑائی لڑ رہا ہے تو مندلس اتحاد المسلمین کے اس پیغام کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اتر پردیش میں آج سو سال سے پرانا جامت الاشرفیہ مدرسے میں پچاس سال پرانی ایک عمارت کو بلڈوزر سے ڈیمولیش کر دیا گیا منہدم کر دیا گیا مہاں کا مقام رکن اسمبلی سماجوادی پاکی کا ایک بیان تک نہیں دیتا پورے برنے صغیر میں بلکہ پوری دنیا میں جامت الاشرفیہ مشروع معنی مشہور ترین ہے مگر کوئی بیان نہیں کانپور میں ایک مدرسے کو منہدم کر دیا گیا تو ویڈیو میں بتایا گیا کہ مدرسے کے ذمہ داران خران کریم کے پاروں کو مٹھی اور ملبے سے اٹھا رہے تھے یہ آپ کی خران سے محبت ہے کہاں گئے وہ سوداگر کہاں گئے وہ سوداگر کہاں گئے وہ ایجنٹ کہاں گئے وہ بروکر جو چودری بن کر مسلمانوں کی اوٹوں کا سودا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حکومت بدلو کہاں ہے تم آج آپ نہیں بول سکتے کچھ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنا ہے گھر کی عفاظت یا تو کتہ کرتا ہے یا چپراسی کرتا ہے تو کم سے کم ملی ستحاد المسلمین کو ان دونوں میں سے ایک تو بنا لو آپ تاکہ ہم آپ کے چپراسی بن کر رہیں تاکہ ہم آپ کے لئے لڑتے رہیں اس بات کو بھارت کے اخلیتوں کو اس بات کو سمجھنا ہے میں جانتا ہوں کہ میری اس بات پر بہت سے لوگ چراخ پا ہوں گے بہت سے لوگ کے پیٹ میں درد ہوگا میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پیٹ میں درد ہو بلکہ ہمیشہ تمہارے پیٹ میں درد ہو کیونکہ تمہیں مسلمانوں کا فائدہ نہیں کیا تم نے مسلمانوں کا نقصان کیا اگر تم نیک نیت بھی ہو تو تم کو سیاست سمجھ میں نہیں آتی تم کو زمین پر کیا ہورا نظر نہیں آتا کوئی ایسا دن نہیں جاتا جہاں پر مسلمانوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا کوئی ایسا دن نہیں جاتا جانگیر پوری دلی میں دلی کا بی جے پی کا صدر خط لکھتا ہے کہ فلان فلان لوگ پتر پھیک رہے تھے ان کے گھر کو توڑ دیا جائے دوسرے دن بلڈوزر پہنچ جاتا ہے کہاں گئے وہ لوگ کوئی نظر نہیں آیا جانگیر پوری میں اللہ نے سبحانہ وتعالی نے توفیق دی رات کے اندھیرے میں مجھے جانے کا موقع ملا دلی کے ہمارے صدر کلیم الحفیظ صاحب اور مندلیس کراکین کے ساتھ مسجد کے سامنے جو گیٹ تھی اس کو توڑ دیا گیا اور پھر دعوے کرتے ہیں خوم 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 کانپور میں مدرسے کی عمارت کو منادم کر دیا گیا قرآن کے پاروں کو مٹھی کے ملبے سے اٹھایا گیا جامدالشرفیہ کی پچاس سالہ بلڈنگ کو توڑ دیا گیا کہاں گئی تمہاری قوم سے محبت میرے عزیز دوستو اور بزرگو یاد رکھئے جمہوریت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ ایک سیاسی طاقت بنے بلکہ میرا ماننا یہ ہے مندلس کا ماننا یہ ہے کہ بھارت کی جمہوریت مضبوط ہوگی لوگوں میں بھارت کی جمہوریت کے سلسلے میں اور اعتماد بحال ہوگا عین اور سمیدان مضبوط ہوگا اگر آپ صرف ٹویٹر پر تنخید کر دیں گے سوشل میڈیا فیس بک پر جا کر دو جھولے لکھ دیں گے آنک میں آسول آ لیں گے اور بولیں گے اللہ ان کو غارت کر دے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت النبی کو دیکھو مسجد کے ممبر پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں اہد کے میدان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں مبارک پر اونٹ کی اجڑی بھی ڈالی گئی طائف کا سفر بھی ہمارے سامنے ہیں شاہ بن ابی طالب میں تین سال کا بائیکارٹ بھی شامل ہیں اور فتح مکہ بھی ہمارے سامنے ہیں بدر بھی ہمارے سامنے ہیں قندق بھی ہمارے سامنے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو یاد رکھو اگر حمتیں پست ہو جائیں گی اور صرف الیکشن کے وقت آپ اٹھ کر بولیں گے حکومت کو بدل دوں گا نہیں آپ کو سیاست کرنا ہے سیاست یہ ہوتی ہے کہ اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو یہ لوگ آپ سے لو کہہ رہے ہیں کہ صرف الیکشن کے توقع اور ڈال دو نہیں یہ آپ کو گنگا سمجھ رہے ہیں کہ مخل سمجھ رہے ہیں منجلس آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ نے دماغ دیا سوچنے اور سمجھنے کا صلیخہ دی آئے آپ دیکھو کہ تلنگانہ میں ہو ماراشرہ میں ہو یا پھر بحار میں ہو جہاں پر منجلس کے عراقین سملی ہیں ہمارا کام ہمارا احتجاج ہماری وابستگی ہماری محنت ہمارا اخلاص آپ کمپیر کر کے دیکھ لو ان دوسری جماعت کے عراقین سے مو تک نہیں کھولتے مو تک نہیں کھولتے میرے عزیز دوستو اور بزرگو چہتی بات یہ ہے کہ جو کچھ مدیہ پردیش میں ہوا راجستان میں ہوا بلکہ راجستان میں تو ایک ویڈیو سامنے آیا کہ جودپور میں حضرت پولیس کہ ایک کانسٹیبل صحاب ایک پٹی اپنے سر کو بان لیتے ہیں اس میں لال رنگ ہے اور بتاتے ہیں کہ میں زخمی ہو گیا اس کے بعد ماشاءاللہ سے حملہ کر دیتے ہیں ٹوپی والوں پر کیا پولیس اشوف گہلوڑ کی حکومت میں کہ عید بھی ہم خوشی سے نہیں منا سکتے کیا کر رہی آپ کی حکومت کیوں نہیں آپ کے پاس انٹیلیجنس کی ریپورٹ نہیں تھی مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہوا ہم یہ نہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ اتھراکن جلال پور میں کیا ہوا کھیتوں میں لوگ رہ رہے ہیں درکی اپنے گاؤں کو نہیں جا رہے ہیں کہاں گئے وہ لوگ تو ان سے پوچھیں گے تو بولیں گے نہیں نہیں سبر کرو سبر کرنا ہمت کو پست ہونے نہیں دینا اور ٹٹ جانا اپنے ان کام کے سلسلے اور کمر بستا ہونا یہ معاملہ ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو پانچ بھی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ملک میں اب بی جے پی ایک نیا شوشہ شروع کر دی کہ یونی فارم سیویل کورٹ ہم لے کر آئیں گے میں بی جے پی کے لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یونی فارم سیویل کورٹ یو سی سی کیا جب آئین اور سمیدھان بن رہا تھا خانون ساز اسمبلی میں جس کو انگریزی میں کہتے کانسٹوئنٹ اسمبلی میں کیا بابا صاحب ہم بیٹ کر نے نہیں کہا تھا کہ یونی فارم سیویل کورٹ رضا کارانہ ہونا چاہیے لازمی نہیں بنایا جا سکتا کیا بابا صاحب نے نہیں کہا کانسٹوئنٹ اسمبلی میں مگر بی جے پی بولنگ نہیں یو سی سی کا ایمپلیمنٹیشن ہونا اچھا جہا ہندو میریج ایک جو پارلیمنٹ سے بنایا گیا اس میں اب تبدیلی پیدا کریں گے بھارت میں ہندو انڈیوائیڈ فیملی کے تحت ٹیکس میں آپ کو ریبیٹ ملتا ہے کس کو نہیں ملتا مسلمان کو عیسائی کو جو شادی نہیں کیا اور جس کو اولاد نہیں کتنا ٹیکس کا ریبیٹ ملا تین ہزار چھس سو چار کور کمیر کو بھی دعا آپ کیوں روک رے ہم کو کہ یہ فنڈیمنٹل رائٹ کا وائلیشن نہیں رائٹ ٹو ایکوالیٹی کا اچھا ہندو میریج ایک میں آپ کو ہندو میریج ایک آدھی واسیوں پر خبائلیوں پر لاغو نہیں کر سکتے کیا کریں گے اس کا آپ اور پھر نہیں صرف مسلمانوں کے اوپر مسلمانوں کو نہیں انہوں دو شادی کرتے تین شادی کرتے چار شادی کرتے بچے اتحر پیدا کر دے رہے کہ پورے ملک میں مسلمان کی آبادی ہو جائیں گے مجاریٹی ہو جائیں گے میں بی جے پی والوں کو اور آر ایس ایس کے لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں اور جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں آپ مسلمانوں سے نفرت نہیں بلکہ آپ بھارت سے نفرت کر رہے ہیں آج ہی آیا کہ نیشنل فیملی ہیل سروے فائیف کی ریپورٹ ہے کہ ٹی ایف آر گر چکا ہے یعنی آبادی گر رہی ہے آبادی گر رہی ہے اب دو بچوں کا قانون بنائے تو دیش کا نقصان ہے دیش کا نقصان ہے اب اس پر کیا بولیں گے نرندر موڈی امید شاہ آر ایس ایس سنگ پریوار کے لوگ بہت پیدا کر رہے ارے کہاں پیدا کر رہے آپی کی ریپورٹ ہے گر گیا ٹی ایف آر گر چکا ہے کہاں ٹی ایف آر بڑھ کے ہے وہ نورتی سٹیٹس میں ہیں تھوڑا بیہار میں ہیں وہ بیہار میں ہیں تو خالی اخترالیمان شانعواز کی وجہ سے نہیں ہے سب کی وجہ سے ہے سب کا کانٹرگوشن ہے اس میں اکیلے اخترالیمان انظر نائمی آدل کا ابھی ابھی شادی ہوئی آدل کیوں ان کا تو بھی کچھ آمدی نہیں ہوئی ہے ہوں گی انشاءاللہ اللہ نیک سال اولاد دے مگر پاپولیشن ٹی ایف آر گر چکا ہے یہ آپ کی ریپورٹ ہے نہیں مسلمان آپ اگر کوئی بولا آپ کے سامنے تو بولنا یہ ٹی ایف آر کیا ہے نیشنل فیملی ہیل سروے فائیو دیکھو سناٹا تاری ہو جائیں گا ان کے ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں اب دوسروں سے مو لگا لیتے ہیں ہمارے سے مو نہیں لگتے ان کو معلوم یہاں پہ آئے تو جواب مل جاتا ہے ان کو دلائل کے ساتھ میرے عزیز دوستو اور بزرگو پھر یونیفارم سیویل کورڈ میں ایک اور بات یہ بولتے کہ آپ نہیں آپ کیسا دو دو شادیاں کرتے آج سے میرے خیال سے نائنٹین سیونٹی سکس میں کبھی ایک سروے آیا تھا سنسس کا سب سے زیادہ دو شادیاں کرنے والے ہمارے ہندو بھائی تھے اس کے بعد مسلمان تھوڑا ان تھوڑا پیچھے تھے اس کے بعد نہیں ہوا سا اب بیوی بھم بھو رہے کرا لو سنسس آپ اب کرائیں گے نا دوہزار بھائیس کا کرا لو آپ پوچھ لو کس کے پاس دو بیویاں ہیں پوچھ لو آپ مگر نہیں آپ دو کیسا کریں گے تین کیسا کریں گے چار کیسا کریں گے میرے دوست یہ وعدہ ہم سے کیا گیا تھا کہ ہماری شریعت نے مداخلت نہیں کی جائے گی جب جنگ آزادی میں ہم اس سالے رہے تھے کیا تم بھول گے اس وعدے کو اچھا پھر آپ جب بولتے ہیں اے لوگ شادی کا آپ کو معلوم کہ نورتیس میں خبائل علاقے ہیں ان کو بھارت کے آئین میں پوٹیکشن دیا گیا اور وہاں پر وہاں کی خواتین کیا کرتی ہیں دو دو شہر تین تین شہر رکھتی آپ ختم کریں گے اس کو پیارے اس کو ختم کریں گے آپ اور خبائلی لوگوں میں تلاخ کیسے ہوتی ہے ایک دوسرے پہ چھوٹا پھتر پھیک لیتے تلاخ ہو گئی اب آپ کیا کریں گے اس کو ختم کریں گے گوہ میں گوہ میں اگر کسی ہندو کو ہمارے ہندو بھائی کو شادی کے بعد بیٹا نہیں ہوا یا اولاد نہیں ہوئی اور بی بی کی عمر پچیس اور تیس سال کے ہوگی تو دوسری شادی کر سکتا ہونے اس کو بدلیں گے آپ گوہ کے خانون کو یعنی آپ یہ سمجھ رہے کہ ہماری نفرت میں یہ سب کر لیں گے مگر یاد رکھئے مسلمانوں کو اپنی کلچر کا پروٹیکشن ہمارے ملک کی آئین سمبیدھان میں آرٹیکل ٹوئنٹی نائن کے تحت آرٹیکل ٹوئنٹی نائن ڈیریکٹیو پرنسپل کانسٹیوشن کی پارٹ فور کے اوپر غالب ہوتا ہے میرا کلچر میرا ہجاب میری نماز میری داڑی میری شادی میرا طلاق آرٹیکل ٹوئنٹی نائن کا حصہ ہے اور پھر سمبیدھان کے آئین کے پارٹ فور میں کیا کہا گیا کہ دولت پورے ملک میں برابر باتی جائے برابر باتی جائے آپ کو معلوم کہ بھارت میں جب سے نریندر موڈی وزیر آزم بنے ہمارے ملک کی دولت پائنٹالیس فیصد ملک کی دولت دس فیصد لوگوں کے پاس کیا وہ ڈیریکٹیو پرنسپل کا خلاف نہیں جا رہا اور پھر جو نیچلے پانچ فیصد مانے جو پچاس فیصد نیچے ہیں آبادی کا ان کے پاس صرف ملکی چھ فیصد کی دولت اب آپ بتاؤ اس کے اوپر بات نہیں کریں گے شراب پر پائنگی آیت کر دو ڈیریکٹیو پرنسپل بورنا بن کرو شراب کتے کا پیشاب بن کرو نہیں بن کریں گے آپ کیونکہ سام میں چھے بچتے کیا آپ کو ٹون ہونا ہے اس کے بعد ٹون ہو کہ آپ عورتوں کو ماریں گے پی کے ٹکر مار کے لوگوں کو زخمی کریں گے مار دیں گے لگاؤ شراب پر پابندی تو بولیں گا شراب پر پابندی بنائیں تو پھر پیسے کانسے آئیں گے یعنی پیسوں کی فکر ہے میری تیزیب کی فکر نہیں ہے جو پیسہ آپ کو مل رہا ہے شراب سے وہ تو معاشرے کی برائیاں ہیں جڑھ ہیں لوگ پی کے خطل کرتے لوگ پی کے مارتے خواتین کو مہیلاؤں کو اس پہ نہیں کرتے آپ ڈیریکٹیو پرنسپل کہتا ہے نوکریہ ملنی چاہیے کتا انیمپلائیمنٹ ہے سات فیصد کے قریب بھارت میں سالے چھے سات فیصد انیمپلائیمنٹ ایک ستیس قور کے ملک میں اگر سالے چھے سات فیصد لوگ بے روزگار ہیں تو کون سام کام کیا آپ نے اب تک تو موڈی جی بولیں گے نہیں نہیں ماب لینچنگ نہیں ہو رہی گائے کے نام پر نوجوانوں کو روزگار نہیں دیا گیا میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ ان کا یو سی سی کا معاملہ اور چوتھی بات یہ ہے کہ چھٹی بات یہ ہے کہ آپ سے بلکہ جہاں تک میری آواز اللہ کے فضل و کرم سے پہنچے گی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اب جس کسی مذہب کا جلوس نکلے گا چاہے وہ میلاد کا جلوس ہو گنیش کا جلوس ہو رام نومی کا جلوس ہو ہنمان جینتی کا جلوس ہو جو پرسیشن نکلے گا میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ مسجد کے اوپر درگاہ کے اوپر ہائی ریزولیوٹ سی سی ٹی وی کیمرے لگاؤ اور اس کو جب جلوس جائے گا اس کو فیس بک پہ لائیو ٹیلی کاس کرنا تاکہ دنیا کو معلوم ہو جانا کہ پتر کون پھیکا سمجھے نا اصد الدین اویسی بولے تھے بولتے نہیں تم تو اپنے لوگوں کی تائید کی بات کریں گے مگر جب کیمرہ دکھائے گا کہ چہرہ کچھ اور ہے پتر کوئی اور پھیک رہا ہے تو کیمرہ تو کوئی مذہب کا نہیں ہوتا ہے نا تو آپ سے میری گزارش ہے کہ اپنی مسجدوں کے اوپر ہائی ریزولیوٹ کیمرے لگاؤ کیمرے لگاؤ تاکہ چہرہ دکھنا ان چوروں کا ان بتماشوں کا ظالموں کا جو پتر پھیک کر ہندو اور مسلمانوں میں نفرت کی فضاؤں میں اضافہ کر رہے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ مسجد کے اوپر بلکہ ہائی ریزولیوٹ کیمرہ اور جہاں پر مکس لوکیلیٹیاں ہیں جہاں پر ہمارے ہندو بھائی اور مسلمان بھائی دلید بھائی رہتے ہیں آپ وہاں پر بھی لگاؤ کیونکہ محلے کے لوگ کیا بولتے کہ کبھی ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھے تھے جو باہر سے آکے یہ گوڑ کر کے گئے تو ان کا چہرہ بھی محفوظ ہونا چاہیے ان چوروں کا کیمرہ لگائیے اور جب جلوس جائے گا فیس بک پر بولیے لائف ٹیلی کاسٹ ہوگا بیٹھ کے دیکھئے تو حضرت پولیس حکومت کو جب بھی پتا چلے گا کہ آپ جھوٹے بچوں کے اوپر جھوٹے کیسز دال کر ان کو جیل نہیں بھیجا سکتے آپ یہ کام ہم کو کرنا ہے خدا کے لئے میری اس بات کو سمجھی آپ میں دوہزار چودہ سے پکار پکار کہہ رہا ہوں کہ یہ اندھیری رات لمبی رہنے والی ہے یہ اندھیری رات میں اگر روشنی اگر آپ کو پیدا کرنا کوئی آ کر چراغ نہیں جلائے گا کوئی آ کر مشال نہیں جلائے گا اور تم کو اندھیری رات میں راستہ دکھائے گا آپ کو اپنا راستہ تلاش کرنا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ اپنا راستہ تلاش کریں گے مجھے یقین ہے نوجوانوں کے جو باشعور ہیں باصلاحیت ہیں باعمل ہیں اور ان میں سوچنے سمجھنے کا سلیخہ ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اس کا خیال رکھئے اور پھر اس کے بعد آپ میں جب کرونا آیا پہلی ویو اور دوسری ویو تو کرونا کے وقت میں کہہ رہا تھا کہ موڈی سرکار ذمہ دار ہے کوئی یقین نہیں کرتے تھے میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہ تیس لاکھ لوگ مرے ہیں کوویڈ میں بلکہ ڈیبلو ہے چوک نے فگر دیا ہے کہ ملک میں کوویڈ کی پہلی اور دوسری ویو میں چالیس لاکھ لوگ مرے ہیں آپ میرے سے پوچھو اگر میں آپ سیکھ سوال کروں گا یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ کے پروش میں اگر چار گھر ہیں اس میں سے کیا ہر گھر میں کرونا کی موت نہیں ہوئی خبر ستانہ بھر گئے شمشان گھاٹ میں جلانے کے لیے گاڑیاں ٹھہرتی تھی مگر دیش کے پدان منتری بول رہے نہیں نہیں چالیس لاکھ نہیں صرف چار لاک چلدر مرے اچھا وہ ڈیبلیو ہیچو کا جو چیف ہے وہ احمد آباد میں وزیراعظم نریندر موڈی کے بازو بیٹھ کر خوب مسکر آ کر بات کر رہا تھا اس کے بعد ریپورٹ لالی بولا کہ چالیس لاکھ لوگ کرونا میں مرے اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر نریندر موڈی کی حکومت پہلے دوسری ویف سے سہ آٹھ مہینے پہلے جیسا امریکہ جاپان اور برتیانیہ نے اپنے عوام کے لیے ویکسین کو آڈر دیا ویکسین کو آڈر ہی نہیں دیئے کہ جنوری دوہزار اکیس میں بی جے پی نے نریندر موڈی کو مبارک بات نہیں دی اور کہ ہم آسٹیلیا کو کرکٹ میں ہرا دی اور موڈی نے کوویڈ کو ہرا دیا تو کوویڈ نے کہا پیارے کرکٹ میں ہرا سکتے میں پھر آ گیا میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ بات اور پانچوی بات یہ ہے کہ ہمارے شہر میں دو دن پہلے عید کے دوسرے دن بلکہ ہم شہر سے آگے سرون اگر میں میرے خیال سے ملک پیٹ کونسٹنسی میں بھی نہیں آتا ہوا اس کوئے ال بی نگر میں ال بی نگر اسمبلی کونسٹنسی میں آتا کوئی بھول مگر میڈیا کے لوگ کیا کر رہے ہو اس ہر عدمی شروع ہو ہم کیا تمہارے بھائی جان بھولے بھائی ہیں کہ ہو اس کیا کر رہے کیوں نہیں بولے ہو اس اب تک پوچھو ان کو کیا ہو رہا آئی میں ان سے پوچھ رہا ہوں موڈی نہیں بولیں گے آپ کے ڈائیڈی اب نہیں بولیں گے کچھ بھی جہانگیر پوری کے بارے میں موڈی نہیں بولیں گے وزیرا آزم کے طور پر سیندھوا میں تیرہ مسلم گھروں کو توڑ دیا گیا دیش کے پدھان منتری کچھ نہیں بولیں گے گھرگون میں باویس مسلمان گھروں کو اور جھوپیوں کو ڈیمالیس کر دیا گیا دیش کے پدھان منتری کچھ نہیں بولیں گے بولنا میں وزیرا آزم ہوں مگر نہیں وزیرا آزم سے نہیں پوچھیں گے ہر چیز ہمارے پاس نے کیا بولے کیوں نہیں بولے کیوں نہیں اٹھے کیوں نہیں بیٹھے مگر اس کے باوجود بھی جو منافقین کے سردار ہیں وہ بولتے نہیں اوہیسی کو اٹھ مت دو گورنمنٹ کو بدلنا بولو نا اب بولو نا نہیں بولیں حد تو یہ ہو گئی کہ مدیہ پردیش میں اپاہیج ہے جس کے ہاتھ کٹے وے اس پہ مخت اس کی دکان کو توڑ دیئے کیا وہ پتر پھیک سکتا ماشاء اللہ سے اس پہ کوئی سوال نہیں کریں گا کوئی ٹی وی چینل کے اینکر پوچھیں گا نہیں کیسے کر سکتا ہے بھائی نہیں پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے بلکل نہیں پوچھیں گے میرے عزیز دوستو اور خزر کو میں کھل کر کہہ رہا ہوں وہ جو واقعہ سرون اگر میں ہوا مندلی سے اتحاد المسلمین اس کی مضمت کرتی ہے کنڈم کرتی ہے ہم اس کا کنڈم کرتے ہیں اس لیے کہ اسلام میں شادی جو ہوتی ہے دو مسلم مرد اور مسلم خاتون میں ہوتی ہے تو ہی نکاح ہوتا ہے ہندو مہریج ایکٹ میں آپ کو ہندو ہونا ضرور یہ تب ہی آپ کی شادی لیگل ہوتی ہے سمجھ نہ بات کو آپ یہ سمجھو پوائنٹ کو میں تو یہاں پر بھی چورپور بھوت شروع ہو جائیں گا شروع کر دی دیکھو ایسا حال ہے کہ فس گئی رضیہ گھنڈوں میں حال ہو گیا میرا تو مسلمانوں میں نکاح دو مسلم مرد اور عورت میں ہی نکاح ہو سکتا ہے نا یہ ایکٹ ہے شریعت اپلیگیشن ایکٹ ہندو میریج ایکٹ میں دو ہندو وں کے درمان شادی ہوتی چاہ سپیشل میریج ایکٹ کا بھی پرویشن اس میں ہے یہاں پر اس لڑکی نے اپنے پسند سے شادی کی خانون اس کو اجازت ہے خانون اس کو اجازت ہے اس نے شادی کر لی تو ان کے بھائی کو یہ کوئی جواز ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ جا کر اس بچی کے شہر کا ختل کرے خانون جرم ہے اسلام میں بدترین جرم ختل ہے بدترین جرم ختل ہے یاد رکھو آپ جو معصوم لوگوں کا ختل کرتا ہے وہ اسی حالت میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہوگا حساب کتاب کے دن کہ یا اللہ مارا تھا اب تو میرا حساب کر آپ نے کیوں مارا اس بچے کو میں کنڈیم کرتا ہوں کھلا کھلا بول رہا ہوں آپ کو آپ کو پسند نہیں تھا ٹھیک ہے پھر لینا تھا پسند نہیں ٹھیک جاؤ تو مگر آپ نے ظلم کیا غلط حرکت کی اور مندلس اس کا کنڈیم کرتی شادی نکاح دو مسلمانوں کے درمیان میں ہوتا ہے اسی کو نکاح بولتے مگر آپ کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ جا کر اس بچی کے شوہر کو ختل کر دیں ظلم ہے یہ یاد رکھو درو اللہ سے قرآن کریم کی سور المائدہ کی آیت نمبر 32 کو پڑھو جا کر آپ اللہ سبحانہ و تعالی فرمارے کہ اگر کوئی ایک ناحق انسان کو ختل کرے گا اس نے پوری انسانیت کو ختل کرنے کے برابر کسی نے اگر ایک کی معصوم کی جان بچائی تو اس نے پورے انسانیت کو بچایا پڑھو جا کر آپ حدیث شریف پڑھو آپ بلکہ مجھے وہ اللہ تعالی انہوں کے دور خلافت میں حضرت علی شیر خدا یمن کے گورنر تھے اور یمن میں یہ ہوا تھا کہ ایک شخص ایک خاتون کی مہیلہ کی شہر کا انتخال ہو گیا اس کو بچہ تھا اس نے دوسرے شہر سے شادی کی اور اس نے کہا کہ یہ معصوم بچہ ہے تمہاری اور میری محبت میں حائل ہوگا اس کو ختم کر دیتے وہ عورت راضی ہو گئی اور سب نے مل کر اس کو بچے کو ختل کر دیا یہ خبر عام ہو گئی شیر خدا حضرت علی کو معلوم ہوا انہوں نے پورا ماجرہ لکھ کر پورا تفصیل خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم فاروخ اعظم کے پاس بھی جا دیا تو فاروخ اعظم نے کیا فیصلہ دیا فاروخ اعظم نے کہا کہ جتنے لوگ اس بچے کے ختل میں ملوث ہیں ان سے قصاص لیا جائے گا ان کو سزا موت دی جائے گی اور فاروخ اعظم نے کہا کہ اگر سنا میں اگر پورا سنا ملوث کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم کسی کی جان لے لو اگر تم اپنے گھر میں معاشرے کو اچھا رکھتے تمہارے گھر جنت کا ایک حصہ بن جاتا تو تمام چیزیں ہوتی نہیں نا مگر آپ نہیں آپ کو دکھانا ہے اپنا غرور اپنا تکبر اس کو آنر کلنگ بولتے اب اس کا اور ایک روخ ہے یہ میڈیا والے کل سے چلا رہے کل سے ایک نیا رنگ بنا کے پیش کر رہے ایک بات سنو میڈیا والا جو موڈی کو اپنا پپا مانتے ہیں کیا یہاں کی حکومت نے فوراں گرفتار نہیں کیا اس کو گرفتار کر لیا اور اب جو اویسی پر انگلیا اٹھا رہے میں کنڈم کیا کیا میں نے کہا کہ میں جلوس نکال گا اس خاتل کے لیے کیا میں نے کہا اس کے لیے وکیل کھڑا کروں گا کیا میں نے کہا اس کو گلپوشی کی جائے گی نہیں نا اور پھر مدیہ پردیش میں آصف کا خصہ ہے آصف کا ہاں اس گاؤں کا نام ہے دنڈوری مدیہ پردیش میں ساکشی اور آصف دونوں اپنے پسند سے شادی کر لیے آپ کو محلوم کیا ہوا بی جے پی کی حکومت نے کہا کہ تو ساکشی سے شادی کرے گا جا کے اس کے باپ گھر توڑ دیے اس کی دکان کو توڑ دیے کہ آصد الدین اویسی جا کر چیف پنیسر سے بولے کہ اس کا گھر توڑ دو آپ اس بچے کا اس نے شادی کی اس کا گھر توڑ دو ارے ہم تو مظلوم کے ساتھ ہمیشہ کھڑے اور آج بھی کھڑے مظلوم کے ساتھ کیونکہ ختل کرنا کسی کا کام نہیں ہیں آپ نے کیا نہ اخلاق کو مارنے والوں پر آپ نے ان کی گل پوشی کی رگبر کو مارا گیا تو آپ کو نکلے سزا موت کے بعد تو آپ کے منسٹر نے پھول کہار پنایا بی جے پی کے لوگوں نے تو میرے عزیز دوستو اور مزرگو ختل کی مضمت کرنی چاہیے ہم خاتلوں کے ساتھ نہیں کھڑ رہیں گے میرے بھائی میرے رکن اسمبلی کے اوپر تین تین چار چار گولیاں چلائے گئیں اٹھاویس تیس چاہو کے وار کیے گئے اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے بہت طاقت دی آج بھی دی میں اس پر غروب نہیں کرتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کا بہت سے آپ میں سے لوگ مجھ سے آ کر ملے تھے کیا کر رہے صاحب آپ کھاموش بیٹھیں گے کیا کر رہے آپ ارے ایمیلے نہیں تو آپ کا بھائی ہے آپ کا خون ہے میں نے کہا نہیں یہ راستہ میرا نہیں میرا راستہ وہ نہیں اللہ سبحانہ تعالی پھر ہم نے بروسہ کیا خانونی لڑائی لڑی اور اس میں کامیابی ملی آپ بتاؤ اگر ہر کوئی ختل کر رہی گا تو پھر انارکی پیدا ہو جائیں گی اسی لئے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں آپ کے ذریعے ان ٹی وی کی انکروں کو بھی بولنا چاہ رہا میرے موقع مد لگو آپ آپ میری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور میں کب بولوں گا کیا بولوں گا کس وقت بولوں گا وہ میں تیع کروں گا تم نہیں تیع کر سکتے یاد رکھو وہ وہ شیر خورمہ اور حلیم اثر کر رہی گ لگتا بلالہ صاحب پیور گھی استعمال کیے ہیں ما شاء اللہ عشاء کی نماز بھی پڑھو جا کہ یہاں سے انشاء اللہ تو ہم ان کو بتانا چاہ رہے جو دیکھو نہیں بولے نہیں بولے نہیں بولے موڈی کو پوچھو نہ ہاتھ کٹے وے اتمی پر کیس بک ہو گیا پتر پھیکنے کا وزیراعظم کچھ نہیں بولیں گے بلکہ دلی میں ان کے گھر سے چند تھوڑی دیر کے فاصلے پر جانگیر پوری میں ملجد کی گیٹ کو توڑ دیا گیا مسلمانوں کی دکانوں کو برباد کر دیا گیا جامت الاشترفیہ کے مدرسے کی پچاس سالہ بیلڈنگ کو توڑ دیا گیا کانپور کے مدرسے کو توڑ دیا گیا خوران کریم کے پارے مٹھی کے ملبیس اٹھائے جا رہے تھے دیش کے وزیراعظم کچھ نہیں بولتے یہ نہیں پوچھیں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو جس کسی نے بھی حرکت کی ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہم اس کی تائید میں نہیں ٹھہرے نہ کبھی ٹھہریں گے میتلنگانہ کی حکومت کبھی انہوں نے صحیح فیصلہ لیا فوراں گرفتال کیا اور کہا کہ سپیشل کوٹ بنائیں گے برحال جو بھی ہو صدا ملنی چاہیے اس کو آپ کسی کو بھی جا کے میرا دل بولا میرے کو ایسا بولا میرے ایک بار آگ لگے گی نہ آپ اپنے گھر میں بیٹ کے نہیں ہو سکتے نہیں وہاں لگی آگ میرے پاس نہیں آئی وہاں سے آگ شروع ہو کہ تمہارے گھر تک آ جائیں گے اور پھر جو لوگ میرے کو اگلیے اٹھا رہے دیوانے پاگل ہیں وہ لوگ نہیں جانتے کو سر گھر سے درد ہوں گا پیٹ میں ایک مسلمان بچے کو غلط الزام میں اس کا ختل کر کے اس کے جسم کو جلا دیا گیا تھا مجھے اور ہمارے منجل اس کہہ رہا کہ ان کو معلوم کہ کیسے تکلیش سے مشکلات میں ہم نے شہر کے من کو پورا من رکھا اور رات میں نے جب اس کی لا جلیوی لا شائی تو اس کے بھائی کا رونا مجھے آج تک یاد ہے ان کے بھائی آج بھی دو تین بھائی ہے نا ہم جانتے سب یہ انہوں آکے ہمارے کو سکھا رہے یہ ہمارا شہر ہم جانتے کیسا کرنا یہ امن کو بگاننے کا کام نہ ہم کرتے نہ کسی کو کرنے دیں گے انشاء اللہ اور جو لوگ بول رہے اول سٹی میں پاتا بستی میں یہ ارے پاتا بستی کیا کر رہا بھائی بڑے آکے چلے گئے کچھ نہیں کر سکے انہوں ہمارے کو بول رہے پاتا بستی میں وہ کر یں کچھ نہیں کر سکتے آؤ مقابلہ دیکھیں گے کیا کرتے تم بھائی 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 کرے گی پتا بستی اول سٹی یہ اول سٹی میں بہادر لوگ رہتے جس میں ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے دلید بھی ہے ہمارے آدی واسی لوگ بھی ہمارا کارپریٹر ہے نائیک راج مہون ہمارا کارپریٹر ہے انہوں ہی کافی ہے بی جی پی کے لئے میرا ٹائم بعد میں آتا تم سامی آدو راج مہون سے نائیک سے مقابلہ نہیں کر پاؤ گے مگر آپ بول رہے اردو میری زبان نہیں ہے اردو ملک کی آزادی میں جد آزادی میں استعمال ہوئی ہوئی زبان ہیں ان خلاب زندہ باد کنارہ اردو سے نکلانا مگر اردو سے نفرت تو بہرہ رزیز دوستو اور بزرگو تیار رہیے ایک سال سوا سال ہے اس ہمیل الیکشن کو ذرا تھوڑا حرکت میں رہیے اس میں برکت ہے بہت سے لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں ابھی بھی دماغوں میں ان کم تر نہیں سمجھتے ہم اپنے سیاسی حریف کو عزت دیتے اور عزت دے کر پوری تیاری سے مقابلہ کرتے ہیں مقابلے کے لئے ہمیشہ تیار تھے ہمیشہ تیار رہیں گے منزلس اتحاد المسلمین بھارت کے کونے کونے میں جائے گی آج ہماری میٹنگ ہوئی اختور علیمان شانواز صاحب کے ساتھ انظر نیمی صاحب کے ساتھ آفت صاحب کے ساتھ اور آنے والے پارلیمنٹ الیکشن میں بیہار میں منزلس لڑے گی پارلیمنٹ الیکشن بھی انشاءاللہ ہوتا آپ ہم کو نہیں روک سکتے ہمارا جمہوری حق ہے نہیں آپ لڑے تو اوڈ کٹ جاتے ارے میرے اوڈ سے موڈی نہیں جیت رہا تمہارے اوڈ سے موڈی جیت رہا میرے اوڈ سے تمہاری عزت بچری اگر اتر پردیش کا مسلمان جھولی بھر بھر کر خیرات میں اوڈ نہیں دیتا سماج وادی پارٹی کو تو اکیلیش اپنے گھر سے مو نہیں دکھا سکتے تھے نکل نہیں سکتے تھے مگر ہم کو اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے یاد رکھی آنے والے حالات آنے والے نفرت کے طوفان اور رہیں گے ان نفرت وں دلی مبارک بعد عید کی اور اس رمضان کے سپیرٹ کو برخرار رکھئے مظلوموں کا ساتھ دیجئے غریبوں کی مدد کریے اور جماعت کو اور مضبوط کریے اور میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یا خود پر اسمولی کانسٹنسی میں جہاں پر ابتدائی بن چکی ہے اور جہاں کہیں ابتدائی بنی میں آکر اس ابتدائی صدر کے گھر کے اوپر ایک نیم پلیٹ لگاؤں گا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ میرا ابتدائی کا صدر تو ہمارا تو ہماری کوشش یہی ہے آپ جماعت کو اور مضبوط کریے اور حمت اور حوصلوں کو بلند رکھئے آپ کو پھر سعید کی عوار اکباد السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت ورحمت اللہ